جی اسلام علیکم نظرین کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ ٹھیک ہوں گے ویلکم ہنس اگین ٹو ایس جی ٹی وی تو آج دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو وجہ یہ سارا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے شالم مارکیر کے اندر لاہور میں ہم آج ایک دفعہ پھر آئے ہیں آپ کو دکھانے لگے ہیں بہت مزے کی اور جو یہ ہول سے ریڈ پر سب سے کم پرائیسز کے ساتھ یہ لوشن وغیرہ کاسمیٹک کسمان کریمیں اس میں بہت اور کچھ بھی آ جاتا ہے تو آئی ایس سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہی سیم چیز جو آپ کو دوسری مارکیٹس میں مل رہی ہے تقریباً تین سو چار سو کی وہی چیز آپ کو سیم اسی سیم کوالٹی کے ساتھ آپ کو وہی چیز ملے گی ہول سے ریڈ پہ زبردست ریڈ پہ آپ کو صرف دو سو روپے والی یعنی کہ چار سو والی چیز آپ کو دو سو اور تین سو میں مل رہی ہے پر پیس کے پیچھے آپ کو صرف بہت زیادہ جو ہے نا یہ کنسیشن بھی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہول سیل پہ اپنا سٹارٹ اپ لینا چاہے تو انشاء اللہ وہ بھی آپ کے لیے زبردست اپرچونٹی ہے یہ زیادہ جو ہیں ہماری آہ ویورز میں لیڈیز جو ہیں وہ اچھا خاصہ جا اس میں اپنا ایک سٹارٹ اپ لے سکتی ہیں آن لین بھی یا صرف آہ بھی فیزیکل کے طور پہ بھی تو مزید بائی سب سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے ریٹ کون کون سے اور کیا ریٹ کس قوالٹی کے ساتھ دے رہے ہیں جی اسلام علیکم بھارکم اسلام کیسے ہیں سر آپ ٹھیکٹا شکر آپ اچھا سر سب سے پہلے تو بتائیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہیں اس کے علاوہ یہ جو پہلے ساری چیزیں ہی پڑھی ہوئی ہیں یہ منہری کے اسمان جو نے سابن شیمپو سرب وغیرہ بھی اچھا لوشن بھی ٹیل بھی سب کچھ ہے صحیح ہو گیا اور یہ اس درہ یہ بھی بتا دیں کہ ایڈریس کون سا یہ کون سی جگہ یہ سینٹر بٹ سینٹر کے شالہ مارکٹ چینہ سینٹر ہے یہ سری اچھا چینہ سینٹر ہے یہ ناظرین سننے بہت زیادہ ناظرین کی یہ بھی کمپلین ہوتی ہے کہ جی ایڈریس وغیرہ نہیں پتا یہ وہ سکپ نہ کیا کریں تو آئیے مزید آپ کو جو اینا چیزیں پروڈکٹ دکھاتے ہیں جی یاسین بھائی یہ جو چیزیں پڑھی ہیں سب سے بھائی تو ان کے بتائیں آپ کیا ریٹ چیٹ ہیں یہ میرے بھائی نا دو سر روپے کا پر پیس ملے گا اچھا یہ پاؤنڈ لوشن ہاں جی صحیح ہو گیا دو سر روپے کا ملے گا اچھا عام مارکٹ میں یہ کیا بتا رہے تھے یہ ٹائس روپے کا ان کے بکتا ہے اچھا ہم دو سر روپے کا دیں گے صحیح ہو گیا ہاں جی پچاس روپے پر پیس پیچھے جو ہاں لس ہے لس ہے لس ہے کیونکہ فلوب گیا رہا کف یہ جو سنیزیں گیا رہی ہوتی ہے ویسے یہ چار سر روپے اس کی سیل ہے ہم ٹین سر روپے کا دے رہے ہیں اچھا تو ایک پیس کتنے کا پڑھتا ہے اندازہ آگئی یہ تقریبا پڑھ جائے تقریبا دس ورنگلی ہے بیس روپے کا دکان سے نظر ہی ملے رہی ہے اس کے لئے یہ پاملیو آگیا جی یہ سابن ہے یہ نا ایک سو آٹھ روپے کی حمد ہے اس کے اوپر اچھا۔ ہم یہ پچھانوے روپے کا دے رہے ہیں اچھا پچھانوے روپے کا دے رہا ہیں یہ ڈیل پہ یا ہول سیل بتا رہے ہیں۔ ہول سیل پہ اچھا ہول سیل پہ ایک دو پیس نہیں ملے گا نہیں اچھا کم سے کم کسنے پیس نحول ملے گا چھ پیس اس کے لئے اس پاملیو کا شمپو شمپو ہے یہ آپ کو ایک سو ساٹھ روپے کا ملے گا ٹھیک ہوگی بیزار میں یہ دو سر بیگا بگ رہا ہے اچھا ایک سو ساٹھ کپ دے رہے ہیں ایک سو ساٹھ اچھا یہ بھی کم سے کم پیس ملیں گے جی چھے پیس ملیں گے ناظرین یہ ذرا یہ ہول سیل کے ساتھ اسمان ہے مزید آپ کو دکھاتے ہیں یہ کم سے کم چھے پیس یعنی کہ آپ اپنا کوئی سٹارٹ اپ لینا چاہیں یا پھر گھر کے استعمال کے لیے بھی لینا چاہیں تو کم سے کم آپ کو چھے پیس ملیں گے جی اس کے جی یہیسے سو چاریس رویئے گا میرے گا ایک سو سو رویئے گا یہ ہیں جو ہیں چیزیں ناظرین کو دکھا دیں یہ ساری چیزیں ہیں چیک کریں یہ سر یہ جالی ہے اچھا اور یہ نا برطن آج کے لیے برطن کے لیے دو سو چاریس پر اس کی سیل ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیڑھ سو روپے کی ملے گی اچھا دو سو چاریس یہ برطن بہت اچھے مائی تھی یہ میں آپ کو بتا دوں اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کہنا میں یہ پالش ہے یہ آپ کو پالش بھی مل جائے گی اچھا یہ تین سو روپے کا ڈبا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بارہ پیس ہیں اس میں بارہ پیس ہو گیا اور یہ بہت بزار سے کم سو روپے کا پر پیس ملتا ہے اچھا ایک پیس سو کا ملتا ہے بارہ پیس پورا پر پیس تین سو کے ہاں جی کیا بات ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے جی یہ آپ کو ملا کھا تین سو پچاس روپے کا ڈبا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ایک جو ہنا یہ چالیس روپے کی بزار میں ایک بیس کھتا ہے اور اس میں چالیس بیس ہے چالیس بیس شاہی چالیس بیس بیس ٹھیک ہے یہ ایک بیس تو میرے خیال تھا 3-4 روپے کا بھی اس سے بھی کم پر رہا ہوگا صحیح ہو گیا یہ پچاس روپے کی ان کی اوپر قیمت ہے تو یہ پنتالیس کے ملے گی آپ کو پنتالیس روپے کی ملے گی صحیح ہو گیا 45 روپے ملے گا یہ مارکیٹ میں میرے خیال سے زیادہ ہے نہیں ہاں نہیں مارکیٹ میں یہ اسی ریڈوے ملتی ہے نا یہ بڑھا بڑھاو میں انٹریو دے لائم بیٹھو بولو بھائی اچھا بھائی یہ نا بلیچ ہے بلیچ یہ آپ کو ملے گی کہنا میں دو سور روپے کا ڈبا اچھا کیر والی ہاں کیر والی اس کی دو ست چالیس روپے قیمت ہے لیکن دو سور روپے ملے گا آپ کو ایک پیس یہ کتنے کا ہے یہ بارہ چوبیس پیس ہوتے ہیں اچھا چوبیس پیس ہیں ہاں یہ دوسرے عام مارکیٹ سے یہ جو بیس روپے کا ملے رہا ہے ہاں جی ادھر کتنے کا دس بارہ کا ہوگا یہ دس کا ہی ملتا تقریبا دس روپے کا پڑھے گا ہاں دس کا پڑھے گا صحیح ہوگیا ہاں جی دس روپے کا پر پیس پڑھے گا ہاں جی پورا دبائی ملے گا کم نہیں ملے گا یہ سات پیچ ہے ہاں جی پیچ ہے یہ سیم ریٹ ہے صحیح ہوگا اس کو بھی سیم ریٹ ہے ہاں جی اس کے علاوہ جی ادھر آجاتے ہیں اگر آپ کو فیشل نظیم دکھاتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں بھی اور ٹرننگ میں بھی ہوتے ہیں ہاں یہ فیضہ ہے چندل ہے اور گولڈرن پرل ہے یہ آپ کو میرے تین سوڑ پر قیمت ہے پر پیس کے اوپر تو یہ آپ کو دو سوڑ پر پیس ملے گا یہ ایک ہی ریٹ ہے اس کے ساتھ گولڈرن پر لے گا ہاں گولڈرن پر لے گا ٹیس روپے کا پیس پر ملے گا ایک ایک ہم دیں گے تین سوڑ پر کے سیل ہے یہ ایک پیس کی بات کر رہے ہیں ایک پیس کی بات کر رہے ہیں سوڑ پر لیں گے نا تو آپ کو دس بیس روپے کم ہوں گے صحیح ہوگا تو یہ عام مارکیٹ سے اور ادھر سے ریٹ جو ہے یہ دیفنٹ ہوگا دیفنٹ کافی دیفنٹ ہوگا تینچنل ہے صحیح ہوگا اس کے علاوہ یہ جو فیڈرز بگرہ آپ کہہ رہے تھے آج کل وہ بھی ٹک 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 کہل رہے ہیں وہ جب فیڈرز بگرہ یہ سو روپے کا پیس ملے گا آپ کو سو روپے کا پیس ملے گا آپ کو سو روپے کا پیس ملے گا ہاں جی دار میں تو دوڑوں سوڑ پہ کرتے ہیں ملسکتے ہیں ملے یہ جو ہے یہ بچے Cancer سائس ہوگی ملے گی ایک سو تیس رہا ہے یہ چیز ہے پٹاٹو کا زبردست فیڈر اور یہ ایک سو تیس کا آپ کو ملے گا صحیح ہوگا یہ ایک پیس بھی ملے گا ہاں جی پٹاٹو